جی اسلام علیکم دوستو چودہ منٹ کی یہ ویڈیو ہے فورٹین منٹ کی یہ ویڈیو ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور آپ اس ایک ویڈیو کو دیکھ کر کے اگر آج تک آپ نے ایک روپے کی ارننگ نہیں کی تو آپ ارننگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے بالکل جینون اور ایتھینٹک چیز ہے یہاں سے میں خود بھی ارننگ کر رہا ہوں اور میرے علاوہ پوری دنیا سے لوگ اس طریقے سے ارننگ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں اس میں کوئی بڑی سکل انوالو نہیں ہے سکل کسی قسم کی نہیں ہے ون ٹائم سیٹ اپ ہے ون ٹائم آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے اور آپ نے ارننگ کرنی ہے لیکن ون ٹائم سیٹ اپ کرنے کے بعد میری دی ویڈیو دیکھیں گے جیسے میں بتا رہا ہوں آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے دیلی کا پھر آپ دیلی کا بہت ہوا تو بیس منٹ یا پچیس منٹ یا آدھا گھنٹہ دیں گے تو آپ اس سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ارننگ آپ کو ڈالرز میں ریسیو ہوگی ڈالرز میں آپ آسانی کے ساتھ کے اپنے جائز کا یا ایزی پیسہ میں اس کا ویڈرہ لے سکتے ہیں اور ویڈرہ آپ کو مل جاتا ہے پاکستان میں بیٹھے بٹھائے آپ کے والٹ میں طریقہ سارا میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اب میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جس اس طرح بتا رہا ہوں ون ٹائم سیٹ اپ بنانا ہے آپ کے جتنا ٹائم میرا لگا ہے اتنا ہی ٹائم آپ کا لگ جائے گا یا تھوڑا سا بہت زیادہ ہوا تو آپ کے بیس ایک منٹ لگ جائیں گے آپ کے یہ بیس منٹ آپ کے ہنٹائی قیمتی ہونے والے ہیں آپ کو میں اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ ارننگ کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے اب اس پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک ویب سیٹ ایک بلاگ بنانا ہے اس بلاگ پر آپ نے ٹائمک لے کر آنی ہے فری میں ہے ویڈاوٹ انورسمنٹ کوئی سکیل نہیں ہے آپ بلاگ کا نام سن کر کے پریشان ہو جاتے ہیں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھا جائے گی اور ٹریفک آپ نے لے کر آنی ہے ساری USA سے USA سے آپ نے ٹریفک لے کر آنی ہے آپ کو اس چیز کا انداز ہے کہ آگے جو ایونٹ آنے والا ہے وہ کرسمس کا ایونٹ آنے والا ہے آپ کے پاس ڈیڑھ مانتے ہیں اور ان ڈیڑھ مہینوں میں اس مہینے سے گیارویں مہینے سے لے کر دسمبر پچیس دسمبر تک جو عیسائی لوگ ہیں آپ کو پتا ہے وہ بہت زیادہ گوگل پر ہیپی کرسمس اور اس کے علاوہ کرسمس ویشیز اور کرسمس ایمجیز اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ڈونڈتے ہیں کرسمس گفت وغیرہ کی ریسارج کرتے ہیں گوگل میں آ کر کے جب وہ ریسارج کریں گے تو آپ کا جو بلاگ ہوگا وہ سرچ میں ٹاپ پر آئے گا سامنے آئے گا اس پر وہ کلک کریں گے اور پر کلک آپ کو ایک ڈالر دو ڈالر پانچ ڈالر دس ڈالر بھی مل سکتے ہیں کیونکہ جو باہر کی باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں خاص کر یو ایس اے یو کے یورپ سے جو آپ کو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اس کا جو سی پی ایم اور سی ٹی آر ریٹ ہوتا ہے وہ انتہائی ہائی ہوتا ہے جس پر آپ کو اچھی خاصی اب بھی آپ کے پاس ریڈ اپ آنس موجود ہے جس طرح بتا رہا ہوں یقین کریے آپ اس ڈیڈ مہینے میں آپ چاہیں تو ایک ہزار ڈالر بھی کمال سکتے ہیں آپ چاہیں دو ہزار ڈالر بھی کمال سکتے ہیں چاہے آپ سو ڈالر بھی کمال سکتے ہیں چاہے آپ پانچ سو ڈالر بھی کمال سکتے ہیں یہ صرف صرف آپ کے کام سمجھنے اور کام کرنے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو سارا کام فری ہے بلاغ کا نام سن کر کے پرشانی ہونا اور یہ بلاغ آپ کا اپروف کہاں سے ہوگا یہ ایک صرف آپ کو دو سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو اپرویول مل جاتے کہ اتنی ایزیلی اپرویول ملتی ہے اور پھر آپ کا ایک لائف ٹائم آپ کا ارننگ کا سورس بن جاتا ہے یاد رکھئے کہ یہ لائف ٹائم آپ کا ارننگ کا سورس ہے کوئی جگھاڑو کام نہیں ہے کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے یہ جینون اتھینٹیک اور ریل کام ہے اب چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف یہ کام اپنے موبائل پر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بڑی سکرین بار سمجھانے کی وجہ کی ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھائے ایک یہ کام لوگ اپنے موبائل سے بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں موبائل پر انتہائی ایزی ہے تو آپ نے آج آنا گوگل ٹرینڈ میں دیکھیں گوگل ٹرینڈ میں آکے میں نے لکھا ہیپی کرسمس میں نے لکھا اور یہاں پر آپ ٹرینڈ چیک کریں کہ یہاں پر ڈیلی بنیادوں پر جو ہے اب یہاں پر اس کے ٹرینڈ بڑھنا شروع ہو چکی ہے ڈیلی بنیادوں پر یہاں پر گوگل میں آگر کے لوگ ہیپی کرسمس یا ایم جیز یا اس طرح کے مختلف جو ہے سانگ ویرا کو سرچ کرتے ہیں اور زیادہ جو ٹارگٹ کریں ہیپی کرسمس والا جو کی ورڈ ہے اس کو ٹارگٹ کریں اسی طرح اب ہم چلے جاتے ہیں پینٹرسٹ میں پینٹرسٹ پر چلے گئے یہاں پر دیکھیں پینٹرسٹ ڈاٹ کام لکھا ون بلین منتلی وزٹرز اس کو وزٹ کرتے ہیں اور پینٹرسٹ ایک ہمارے پاس شاندار اپرچونٹی ہے جس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے پینٹرسٹ سے ہم نے ساری ٹریفیک لے کے جانے ہی اپنے بلاگ پر آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے پینٹرسٹ پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے آنے کے بعد اپنا ایکاؤنٹ کریٹ کرنا جی میل کے ساتھ بھی اور ایسے بھی مینویل بھی کر سکتے ہیں آپ نے کانٹنیو وید گوگل پر کلک کرنا ہے آپ کا ایکاؤنٹ ایزلی بن جائے گا ابھی میں آپ کے سامنے مناہد دوں اس پر آپ کلک کریں گے اس کے سامنے آپ کے سامنے جی میل لگا آپ جی میل لگا کے کنفارم کر دیں گے اور اس کے بعد اپنا ڈیٹا بار ڈال کے کریٹ ایکاؤنٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے کریٹ ایکاؤنٹ پر آپ کلک کر دیں اس کے بعد اپنے یو ایسے کا ایکاؤنٹ بنانے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی پوسٹ ہوگی یونائٹڈ سٹیٹ میں امریکہ میں وائرل ہوگی یونائٹڈ سٹیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکس کر دیں گے اور یہاں پر نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے کچھ پوچھے گا آپ کی سیز میں انٹرسٹنگ ہے یہاں پر آپ کچھ بھی سلیکٹ کر لیں اور یہاں پر میٹ یو آر جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں سلیکٹ کر لیں میٹ یو آر ہوم فیڈ پر کلک کر کے ڈن کر دیں اس طرح کریں گے تو آپ کے دیکھیں ایکاؤنٹ آپ کے سامنے کچھ ہی سیکنڈ میں کتنی دیر لگا ہے ہمارا پینٹرسٹ کا ایکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا ہے آپ کے پاس آل ریڈی ہوگا یہاں پر آپ آنے کے بعد ایڈر پروفائل میں چلے جائیں اور ایڈر پروفائل میں جا کر کے جو آپ کا نیم ہوگا اس نیم کو آپ چینج کر کے ہیپی کرسٹمس کر دیں اس سے ہی ہوگا کہ آپ گوگل میں جو ہے آپ کا جو پینٹرسٹ ایکاؤنٹ ہے رینک ہونے کے چانسز بن جائیں گے آپ ہیپی کرسٹمس کو آپ نے یہاں پر نیچے ایب آوڈ میں بھی ڈال دیں یہاں پر اس طرح کر کے اور یہاں پر آپ نے نیچے یہ سارا لکھ کر کے یہ دیکھنے آپ نے کر دیا سیو پر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ دیکھیں ہیپی کرسٹمس ایمیج آپ کے پاس ٹونٹی ٹونٹی تری آ گیا اس طرح گوگل میں جائیں لیکسکا لکھیں اے آئی ایک یہ ٹول ہے جس سے آپ کو یہ فری میں ایمجز بنا کر دیتا ہے آپ نے یہاں پر آپ میں لیکسکا میں لیکسکا میں آپ نے ہیپی کرسٹمس لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر بہت زیادہ ایمجز آ جائیں گی اپنا ان ایمجز کو آپ نے ایک کر کے چیک کر لینا دیں کتنی خوبصورت ایمجز اس نے آپ کو کریئٹ کر کے دی دیں گے لیکسکا میں ٹھیک ہے اور کاپی رائٹ فری ہیں کوئی کسکس میں کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے اس پر کلک کر کے آپ نے اس ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا یہ دیکھیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر آپ کلک کریں گے ایمجز ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی یہاں سے ہم نے جلدی جلدی ایمجز جتنی بھی ہیں بیس پلس ایمجز ہم یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایمجز آپ کو اے آئی ٹول ہے لیکسکا بلکل فری میں دے رہا ہے آپ نے یہاں پر آگر کے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں بہت ہی لیکسکا گوگل میں لکھیں گے یہ والا آ جائے گا ٹول آپ نے یہاں پر ایپی کرسمس لکھنا ہے اور ایمجز کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جلدی جلدی سے آپ نے ایمجز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے گیلری میں چلے جانا ہے جس ایمجز کا نام کچھ اور آپ نے ایپی کرسمس کر دینا ہے اور ویسے دیکھیں سانٹا کلاز اور آل ریڈی ان کے نام انہوں نے آپ کو جو ٹول سے ہم بنائے اس نے لکھ کر کے ان تصویروں کے نام دیئے ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارا کام ہو چکے تصویریں اسی نام سے ہی ہیں ہیپی کرسمس یا سانٹا کلاز یا اسی حوالے سے ہی ہیں اب گوگل میں آنا ہے بلانگر میں آنا ہے آپ نے بلانگر کو اپن کر لینا ہے ویلکل فری ہے اس پر کوئی انمیسمنٹ نہیں ہے کریئیٹ یور بلانگر پر آپ نے کلک کر دینا ہے کریئیٹ یور بلانگر پر کلک کر کے آپ نے ای میل کے ساتھ سے اٹیچ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ آ جائیں گے یہاں پر اپنا ہیپی کرسمس 2023 امجز آپ نے رکھ کر کے اس کا نام نیکس کر دینا ہے یہاں پر آپ نے کنفرم جوا ڈسپلی نیم جو آپ کا اس کا ڈسپلی نیم ہوگا وہ بھی اپنے ہیپی کرسمس رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے فنش کر دینا ہے فنش کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کا بلاغ یہاں پر آپ فنش کریں گے جیسے آپ کا بلاغ کریئٹ ہو جائے گا جسٹ کچھ کلک پر آپ کا بلاغ کریئٹ ہو چکا بلاغ کریئٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اس طرح سے آپ انٹرفیز ہوگا آپ نے نیو پوسٹ پر آ جانا ہے یہاں پر ایک پوسٹ بنانی ہے نیو پوسٹ پر آنے کے بعد سب سے پہلے اوپر آپ نے اپنا ٹائٹل دینا ہے ہے ٹائٹل آپ نے کیا دينا ہے یہاں پر اسی والے سے دنا ہے ہپی کرسمس آہ وہ اس کے بعد آپ نے ٹونٹی ٹونٹی ٹری یا آپ نے اپی کرسمس ٹونٹی ٹونٹی پلاس امجز کا کیا ٹھیک ہے ہپی کرسمس ٹونٹی پلاس امجز فار ٹونٹی ٹونٹی ٹری دوزارتائیس کیلئے یعنی کہ آپ کو پچھائے پتہ ہے کہ دوزارتائیس میں آتا ہے دسمبر میں ہپی کرسمس آتا ہے آپ نے یہاں پر اس کو بول کردینا ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ٹھیک ہے سنٹر میں کر کے اس کو آپ بڑھا دیں اس کی ہیڈلائن کو آپ کیا کر دیں لارجسٹ کر دیں لارجسٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اس کو آپ نے جو ٹائٹل ہے اس کو کپی کر کے آپ نے پرمان لیکن ہے یعنی کسٹم یوریل بنا لینا ہے تاکہ گوگل میں بھی کوئی سرچ کرے تو آپ کا بلاگ سامنے آ جائے اور یہاں پر آپ نے ڈیش ڈیش ڈال دینا ہے یہاں پر ڈیش ڈالنا ضروری ہوتا ہے آپ نے جتنے بھی سپیس ہیں سپیس والی جگہ پر یہاں پر نیچے کسٹم برمان لینک میں آپ نے یہاں پر سپیس ڈال دینا ہے جہاں پر سپیس کی جگہ ڈیش ڈال دیں گے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اپلوڈ فرام کمپیوٹر پر آپ نے جو امجز ڈاؤن لوڈ کی تھی ان کو یہاں پر اپنے بلاگ پر اپلوڈ کرنا ہے چوز فائل پر کلک کریں گے چوز فائل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے جتنی بھی امجز آپ نے ڈاؤن لوڈ کی تھی سب کو سیلیکٹ کر کے آپ نے یہاں پر آپ ممبائل پر بھی یہی کر سکتے ہیں کمپیوٹر پر بھی آپ سیلیکٹ کر لیں آپ کی امجز یہاں پر جو ہے یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہو گیا اب ساری امجز ہم نے اپنے بلاگ پسٹ پر اپلوڈ کر دی ہیں دیکھیں جتنی بھی ہیں اب ان امجز کو آپ سائز دے دیں یہاں پر آپ دیکھیں سیٹنگ کا بٹن آپ کو نظر آتا ہے اس پر کلک کر کے آپ نے ایکسٹر لارج سائز کر دیں یا اریجنل سائز بھی آکھا سکتے ہیں میں نے ایکسٹر لارج سائز کر دیا یہ دیکھیں جلدی جلدی سے یہ میں سارا جو ہے ایکسٹر لارج سائز کرنے کے بعد یہاں پر ایک میٹ کروں گا وان ٹو تھری فور فائف لکھ دیا میں نے ہر امجز کے نیچے ڈاؤن لوڈ اور وان ٹو تھری فائف اب ہمیں بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے اب ہمیں کام کریں گے وان ٹو تھری اور ڈاؤن لوڈ ہم نے لگا دیا اور کیونکہ ہم نے یہاں پر ایڈ پیسٹ کرنے ایڈ پیسٹ کرنے کے لیے ہم نے وان ٹو تھری فور فائف کی نشاندہی کر دیا کہ ان ہن جگہ پر ہم نے ایڈ پیسٹ کرنے اپنا ٹھیک ہے آپ سنٹر میں ٹاپ پر سنٹر میں اور اس طرح مختلف جگہوں پر آپ نے ایڈ پیسٹ کرنے ایڈ پیسٹ کرنے کی ویڈیو ڈسکپشن میں بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اوپر بھی آپ کے سامنے دیں آپ نے ایڈ ویب سائٹ پر کلک کر دینا ایڈ سٹر کے کاؤنٹ کرنے کے بعد اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے دوبارہ سے اپنے بلاگ پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے آنے کے بعد یہاں پر آپ نے ویو بلاگ پر کلک کرنا ہے یہ جو آپ کا بلاگ کا جو آپ کا اڈریس ہے ٹھیک ہے یو آر ایل اڈریس اس کو اپنے کاپی کر لینا ہے اور ایڈ سٹیرا میں ایڈ نیو ویب سیٹ میں ڈال دینا ہے دیکھیں یہ آپ ابھی اس کی اپروول لیں گے یہاں پر آپ نے ڈاؤنڈوڈ پر کلک کر دینا ہے کیونکہ آپ امجز ڈاؤنڈوڈ کی سروس دے رہے ہیں یہاں سے آپ کوئی بینر سیلیکٹ کر لیں جو آپ نے ایڈ لگانا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے ایڈ سٹیرا سے اپنے بلاک کو اپروو کرائیں گے ٹھیک ہے بینر کو ہم سلیکٹ اس کو میں بینر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں فور سکسٹی ایٹ سکسٹی والے کو اور یہاں گارٹ اٹ پر کلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر ابھی یہ پنڈنگ آ رہا ہے ابھی ہماری ویب سیٹ کچھ سیکنڈ کے اندر اپروو ہو جائے گی میکسیم ایک منٹ سے پہلے پہلے یہ اپروو ہو جاتی ہے آپ نے کم از کم تیس سیکنڈ چالی سیکنڈ دیکھیں ابھی پنڈنگ ہے آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے ایک منٹ سے پہلے پہلے پرو دیکھیں اب یہ دوبارہ ہم اسے چیک کرتے ہیں دیکھیں ایکٹیو ہو چکی ہے ایکٹیو ہونے کے بعد یہاں پر آپ نے گیٹ کوڈ پر کلک کرنا ہے جو ابھی آپ نے کوڈ ڈالا تھا اس کو آپ نے کلک کر کے یہاں کاپی کوڈ کر دیں گے کاپی کوڈ کرنے کے بعد یہ آپ کا ایڈ کا کوڈ ہے ٹھیک ہے جو ایڈ آپ جائیں گے جس سے آپ کو ارننگ ہوگی دوبارہ آپ نے بلانگر پر جا کے اس بلاغ کو اوپن کر لینا ہے جہاں پر دیکھیں ون ٹو 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 ٹی اس پر ہم نے اس پر ہم نے پیسٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے جانا ہے ایس ٹی ایمیل ویو پر کلک کر دینا ہے ایس ٹی ایمیل ویو پر کلک کر کے یہاں پر کٹرول ایف پریس کریں گے کٹرول ایف پریس کرنے کے بعد یہاں پر 1 2 3 4 5 کر کے انٹر کر دیں گے جن جن جگہوں پر 1 2 3 4 5 ہوگا تو آپ نے پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے پیسٹ کرنا ہے وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے پیسٹ کرنا ہے وہاں پر آپ نے رائٹ کلک کیا یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دیا ہے یہاں سے جہاں جہاں پر آپ نے 1 2 3 4 5 لکھا تھا وہاں پر آپ نے ایڈ کو پیسٹ کر دیں گے اور دوبارہ کمپوز ویو میں آئیں گے اور اسے اپ ڈیٹ کر دیں گے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جہاں پر دیکھیں ہم پری ویو پر ہم کلک کر دیں تو اس طرح سے کچھ ہی سیکنڈ میں یہ لوڈ ہوگا اور دیکھیں ہمارے ایڈ لگنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تاہاں پر ون ٹو تری فور فائر ہم نے لکھا تھا ختم بھی کر سکتے ہیں میں نے لگا رہا نہیں دیا آپ کو سمجھانے کے لیے آپ اسے ریموو بھی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ون ٹو تری فائر ون ٹو جہاں پر ہم نے لکھا تھا وہاں پر دیکھیں ایڈ آنا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اتنی سی بات تھی اور ہمارے ایڈ یہاں پر شو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارا اوپر اب دوبارہ سے دیکھیں کہ ہم دوبارہ ایڈ ہونٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ڈائریکٹ لنک دریکٹ لنک سے ہمیں زیادہ رننگ ہوتی ہے ہم ڈائریکٹ لنک بنا دیا ہے ایڈ پر کلک کر دیا دیکھیں ابھی یہ پنڈنگ ہے دوبارہ سے آپ نے اس کو ریفریش کرنا ہے ایکٹیو ہو چکا ہے ایک منٹ تک آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے گیڈ کوڈ پر کلک کریں کاپی کریں اور دوبارہ اپنے اپنے اس پر آ جائیں بلاگ پر آ جائیں آپ نے یہاں سے دوبارہ سے کمپوز ویو پر آ جائیں جہاں پر ہم نے ڈاؤنلوڈ لکھا تھا دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ والے پر ہم نے یہ ڈائریکٹ لنک ڈال دینے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اس کو سلیک کر لینا ہے اور اوپر یہ دیکھیں لنک کر دینا ہے اس پر کلک کر کے ہم نے اسے پیسٹ کر دینا ہے اور اوپن نیو ٹیپ اوپن نیو وینڈو پر آپ اپلائی کر دیں گے اس طرح جہاں جہاں پر ہم نے اسے کیا تھا ڈاؤنلوڈ جہاں پر ہم نے لمبا پراسس ہے اس کا کوئی لمبا پراسس ہے جنون پلیٹ فارم میں اپ ڈیٹ پر آپ نے کلک کر دیا اپ ڈیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ دوبارہ بیک پر جا کر کے اس کو ایک بار دے ویو کر لیں ویو کر کے دیکھیں تو یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں ہمارا بلاگ آپ کمپلیٹ ہو چکا ہے ایڈز ہمارے لگ چکے ہیں یہ ڈریکٹ لنک والا ہمارا ڈاؤنلوڈ والا ہے دیکھیں ہمیں اس پر کلک کیا تو ہمیں ڈریکٹ لنک پر ہم لے گیا ہے اس سے ہمیں بہت ارننگ ہوتی ہے یہ ہمارے ایڈز ہیں ٹھیک ہے ہم نے ڈریکٹ لنک اور ایڈز لگا دیئے ہیں اب ہمارا فائنل سٹیپ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا بلاگ ہمارا کمپلیٹ ہے اسی سے آپ کو ارننگ ہوگی بڑی زبردہ بہترین قسم کی کرنگ ہونے ہوگئے پر انٹرس می آ جائیں پر انٹرس میں آنے کے بعد یہاں پر کریئیٹ پہ آئیں آپ نے کریٹ کریٹ آئیڈیا ہے پنی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اوپر سیلیکٹ پر آپ نے جا کر کے آپ نے کریئٹ بورڈ پر کلک کرنا ہے کری اگر پرک کر کر کے آپ نے وہی لکھ لینا ہے جو آپ ایپی کرسمس آہ والا جو ہمارا اسی کے والے سے ہماری کام کام کریں ٹونٹی ٹری پلس ٹونٹی پلس آہمک ا gosto کلک کر کے یہاں پر آپ نے اس کو چیک نہیں کرنا ٹھیک ہے کریئیٹ پر کلک کر دینا ہے کریئیٹ پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ کریئیٹ آئیڈیا پن پر کلک کرنا ہے کریئیٹ نیو پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایمجز جو امیج آپ کو کوئی اچھی لگ دیئے آپ نے یہ ڈالنی ہے اور یہاں پر آپ نے ڈیل ہی کم از کم بیس پچیس ایمجز ڈالنی ہے جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ٹریفک آپ نے ساری پینٹریس سے لینی ہے یہ کیا آپ نے ٹائٹل میں آپ یہ والا یہی ٹائٹل ڈال دیں ٹھیک ہے یہ والا ٹائٹل ڈال دیا آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے ٹائٹل ڈال دیا اور اس کے بعد اس پر ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں اور یہاں پر آپ نے اپنا لنک ڈال دینا ہے ٹھیک ہے لنک وہ کون سا ہوگا یہ دیکھیں آپ کے جو بلاگ والا لنک ہے یہ والا لنک جو آپ کا جہاں بلاگ والا لنک ہے وہ یہاں پر آپ پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پر آپ نے وہ جو کریئیٹ بورڈ ابھی آپ نے سلیکٹ لگ گیا تھا وہ والا بورڈ لگا گئے پبلش کر دیں گے یہاں سے آپ جیسی پبلش کریں گے تو یہ آپ کی پبلش ہو جائے گی اور یہاں پر جب بھی کوئی ریسارچ کرے گا گوگل میں تو پینٹرس اس کی تصویریں سامنے آ جائیں گی اور جب آپ کی تصویر پر کلک کرے گا تو وہ جب اس لنک پر کلک کرے گا تو ڈریکٹ آپ کے بلاگ پوسٹ پر چلا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے یو ایسے کی جو ٹریفک ہوتی ہے وہ آپ کو پر کلک دو ڈالر تین ڈالر تاکہ چھ ڈالر دس ڈالر تک بھی آپ کو پر کلک کے ملتے ہیں اب کوئی بھی اس ویب سائٹ پر آئے گا یہاں پر اچھے اگر سیو کرنا چاہیے رائٹ کلک کر کے سیو ایمیج پر کلک کر کے سیو کر لے گا ڈریکٹ ڈاؤنلوڈ اس پر چلا جائے گا اور ہمیں اس سے ارننگ ہوگی ٹھیک ہے اس پر اگر کلک کرتا ہے تو اس سے ہمیں ارننگ ہوگی جس طرح ابھی میں نے آپ کو پینٹرس پر جو پین بنانے کا طریقہ بتایا آپ نے پندرہ بیس پین ڈیلی بنانی ہے یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو ارننگ ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ارننگ نہیں ہوگی دیکھیں آپ پاس تصویریں موجود ہیں ایک ایک تصویریں آپ لگائیں دیکھیں آپ نیچے چیک بکال کتنی تصویریں لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ڈیلی پندرہ بیس بار آپ اپنے پین کریٹ کرنی ہے پینٹرس پر ٹھیک ہے یہاں پر اگر اپنے پین کلک میں نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ ایڈز جا کا جو میرا اکاؤنٹ ہے یہاں پر جو مجھے سی پی ایم سی ٹی آر ریٹ مل رہا وہ یہ ہے یہاں پر پاس ٹیم آپ کو پر سی ٹی آر ریٹ جو سی پی ایم ریٹ آپ کو دو ڈالر پانچ ڈالر چھ ڈالر اٹا کے دس ڈالر بھی مہینے پڑے ہوئے ٹھیک ہے ڈیڑھ مہینہ پر سمجھلے ڈیڑھ مہینہ کیا دو مہینے پڑے ہوئے آپ ان دو مہینوں کا استعمال کر کے آپ نے یہ ڈیلی آپ نے دیکھیں پین میں نے آپ کو پینٹرس پر بنانے کا طریقہ بتا دی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی جس طرح پین بنانی ہے تصویریں آپ کے پاس پڑی ہوئی نہیں تو آپ کو لیکسکا سے آپ نے تصویریں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے وہاں پر پین بنانی ہے اور پین میں آپ کا ون ٹائم جو وہ بلاغر کا جو لنک ہے وہ آپ نے وہاں پر نیچے پیسٹ کر دینا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا پیسٹ کر کے آپ نے پین کو پبلش کر دینا ہے اب جب کوئی بھی گوگل پر جو آپ کو پتہ ہے جو پینٹرس پر جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ ساری باہر سے آ رہی ہوتی ہے میں نے آپ کو USA کا ایک آنڈ بھی بنانے کا طریقہ پتہ دیا تو آپ کے پاس ساری USA سے ٹریفک آئے گی آپ کے اس بلاغ پر تو جیسے کو کلک کرے گا ڈریکٹ لنک پر کلک کرے گا یا آپ کے ایڈ پر یا آپ کے بلاغ پر امپریشنز آئے گی اس کے طرح آپ کو ارننگ ہوگی اور ارننگ آپ کی انتہائی زیادہ ہوگی آپ اچھی خاصہ یہاں سے پیسہ بنا سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے فری میں ہے فری میں ہے بالکل فری میں ہے آپ نے لازمی طور پر یہ کام کرنا ہے تاکہ آپ لوگ ارننگیں قابل ہو جائیں اور اس پر انشاءاللہ نیکس میں آپ کو طریقے بتاتا رہوں گا ایڈ سیرا پر کس طرح سے آپ ارننگ کرتے ہیں جس طرح میں خود کرتا ہوں آپ نے مختلف طریقوں سے ارننگ کرنی ہے یہ ایک فرس طریق ہے آپ کو بتایا اس طرح مزید آگے ویڈیوز آتی رہیں گی اور اس پر آپ اس کو آپ نے اگرور نہیں کرنا اس کو آپ نے لازمی یوٹیلائز کرنا رہا ہے ملتا ہوں کہ اگلی ویڈیو میں بہت ساہی رکے گا اللہ حافظ